اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین و ناظرین محترم آج میں آپ کے سامنے انتہائی پاورفل دعا اور وظیفہ اور ذکر اور نوافل آپ کی عدمت میں عرض کرنے لگا ایک شخص مشکلات کہ اس کے اوپر پہاڑ ٹوٹتے ہیں وہ کسی معاملے میں سٹک ہو جاتا ہے اس سے نکلنے کا مخرج ایکسٹ اس کو نہیں ملتا پریشان ہو جاتا ہے تو حضرت شاہ علی اللہ محدد سے دیر بھی رحمت اللہ علیہ کہ سابزادے حضرت شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اپنے والد گرامی سے ان چار رکعات نوافل کا طریقہ وہ بیان کرتے ہیں اور میں آپ کے سامنے صرف وہ طریقہ عرض کرتا ہوں جو قرآن و حدیث کے ادر موجود ہیں اور یہ آثار صحابہ سے ہیں وہ جو دین کی روح کے خلاف ایسا کوئی وظیفہ یا ایسا کوئی ذکر اور تسبیح وہ مناسب ہی نہیں ہے اس کا اثر ہی نہیں ہوتا تو شاہ علی اللہ وہ حصلی ہے کہ برسگیر پاک و ہند کے تمام مسالے تمام علماء ان کے طبخ و علمی پر ان کے زہد و تقوی پر ان کی ولایت پر ان کے علمی رسوخ پر اور سکاہت کے اوپر متفق ہیں انہوں نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی کسی مشکل میں پھنسا ہو اور نکلنے کا کوئی راستہ نہ ہو تو وہ چار رقعت نوافر پڑے اور یہ میں آرز کر دوں پہلے شروع میں کہ غیر موقع سنتیں اور نوافر اس میں جو درمیانی جب چار پڑے آپ تو جو درمیانی قعدہ ہے وہ عبد ہوا رسولوں کی بجائے یومہ یکومر حساب تک ہوتا ہے سنت موقع اور فرسوں میں تو پہلا جو قعدہ ہے پہلا جو دو رکتوں کے بعد بیٹھتے ہیں ادائیات وہ ہاف ہوتی ہے لیکن غیر موقع سنت میں اور جب چار نفر پڑے تو اس میں مکمل ہوتی ہے اور تیسری رقعت سنا سے سٹارٹ ہوتی ہے تو پہلی رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 وہ پڑھنی ہے یہ آیت کریمہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس وقت پڑھی جب وہ مچھلی کے بیٹھ میں تھے اور اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا تو یہ پڑھی کہ اللہ تعالیٰ تمہار عہب اور نقص سے پاک ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پہلی رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیت ہنڈر ٹائم پڑھنی ہے دوسری رقعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اسی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 پڑھنی ہے حضرت ایوب علیہ السلام پر جب ازمائش آئی تو قرآن مجید کہتا وَإِسْ أَيُوبَ نَادَ رَبَّهُ ایوب علیہ السلام نے جب اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا کہ انی مستانی در وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّوَحِمِينَ اے اللہ تعالیٰ تم بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اور میں اس مشکل میں پھنسا ہوں اور مجھے اس سے نکلنے کا راستہ عطا فرما میں دوبارہ یہ جو ہے وہ وَأَيُوبَ إِسْ أَيُوبَ إِسْ نَادَ رَبَّهُ اَنِّي مَسْتَنِيَدُرُّ وَأَنْتَ عَرْحَمُ الرَّوَحِمِينَ کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ ازمائش آئی ہے یہ تکریف پہنچی ہے اور تم سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بھی دعا سنکر ان کو صرف ازمائش سے نکال لیا تھا تو دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سو مرتبہ یہ آیت پڑھنی ہے پھر تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد جو آیت کریمہ آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے سورہ المومن کی آیت نمبر 85 جس میں ہے وَأَفَوْبِدُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلْعِبَادِ جب ایک شخص کو کچھ لوگوں نے ایک مومن کو درانے دمکانے کی بات کی تو اس نے کہا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں میں اپنا سارا اپنے رب کے عوالے کرتا ہوں اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلْعِبَادِ میرا رب بندوں کو دیکھ رہا ہے ہر وقت اللہ تعالیٰ مونیٹر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے تو تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے وَأَفَوْبِدُ عَمْرِ إِلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِلْعِبَادِ سورہ المومن کی آیت نمبر 85 یہ پڑھنی ہے اور چوتری رکعت میں جو ہے سورہ آلِ عمران کی آیت نمبر 83 جس میں جب افارِ مکہ مشرقینِ مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہِ کرام کی اوپر عرصہِ حیات تنگ کر دیا اور انتہائی مشکل پیریئر سے وہ گزرے پرسیکیوشن کا پیریئر تھا اس وقت وَقَالُوا حَسْبُنَ اللَّهَ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ اس وقت انہوں نے کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے اور سب سے بہترین وکیر ہے اللہ تعالی آج جو آدمی کسی مقدمے بھنسا ہو وہ کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے جی میں بڑے سے بڑا وکیر ہائر کروں گا اور وہ میرا مقدمہ جو ہے وہ لے کر کورٹ میں جائے گا اور میرے حق میں جو ہے فیصلہ کروائے گا یاد رکھ لو مومن کے لئے سب سے بڑا وکیر اللہ رب ورزت ہے اللہ ہی سب سے بڑا وکیر ہے اور صحابہِ کرام نے یہ بات کہہ رکھی ہے اور اللہ تعالی نے انڈورس فرمائی ہے قرآن مجید کے اندر ان کی یہ بات اور ان کا یہ عقیدہ ان کے ایمان ان کا ایمان بڑا جوش بڑا ان نے کہا کہ ساری دنیا بھی اگر جمع ہو جائے ہمیں تکلیف پہنچانے کے لئے ہمیں نقصان پہنچانے کے لئے ہمارا کاروبار بند کرنے کے لئے ہماری شورت و ناموری کو نقصان پہنچانے کے لئے ہمارے راستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لئے تو فرمائے انہوں نے اللہ کے حضور ارز کی اور لوگوں سے یہ بات کہی وقالو حسبن اللہ انہیں کہا اللہ ہمارے لئے کافی ہے ونعم الوکیل اور سب سے بہترین کارساز سب سے بہترین وکیل اللہ تعالی کی ذاتِ گرامی ہے تو حضرت شابدالعزیز کہتے ہیں کہ میرے والدِ گرامی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہ جو چار آیتیں ہیں نا یہ اسمِ عظم ہیں اللہ ہوا کور آپ دیکھیں کہ اسمِ عظم جس کے پاس آ جاتا ہے اس کے پاس تو سارے خزانے آ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب فرماتے تھے کہ یہ اسمِ عظم ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتایا یہ آیتِ اسمِ عظم ہیں انہیں کہا حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادہ پاک سے ہیں اور اس درجہ کے وہ امام تھے کہ حضرت امامِ عظم ابو حنیفہ بھی ان کی بارگاہ میں شرفِ تلمس طے کرتے ہیں وہ آنر فیل کرتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ تو وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ چار آیتیں اسمِ عظم ہیں اس سے مشکلات کے تعلق کھل جاتے ہیں یہ مفتاہ الرحمہ ہیں کیز آف بلیسنگز ہیں یہ اور اس سے بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے اور عظیم مفسرِ قرآن حضرت زیاءال امت جسٹس پیر محمد کرم شاہ العظہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کے جو دروس تھے عبرِ کرم کے نام سے کمپائل کیے گئے ان کے اندر بھی یہ موجود ہے کہ پیر صاحب نے بھی ان چیزوں کو جو اپنے دروس میں بیان فرمایا ہے جو ان کے شاگر نے ان کو کمپائل کیا تو جو آدمی کسی پرشانی سے نکلنے کا کوئی وے آؤٹ کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا وہ چار رکعتیں نفل پڑے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یہ آیتیں پڑے ان پر اس کے بعد سرسجدے مرا کر دعا مانگے میں امید کرتا ہوں مجھے یقین ہے ان آیات کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی بڑی سے بڑی مشکل آسان فرما دے گا اس کی دعا کو قبول کر لے گا اس کے لئے آسانی پیدا کرے گا اور اس کو اللہ پاک اپنی بارگاہ سے رحمت و فضل و کرم سے مالہ مال فرما دے گا آپ اس پیغام کو آگے لوگوں تک پہنچائیں انشاءاللہ اگرے کسی نئی میسج کسی نئی ویڈیو کسی نئی میسج کے ساتھ دوبارہ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گا السلام علیکم